پہلے جو اکثر سوال ہم سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں آپ کیا ہیں؟ نور الحسن کون ہے؟ میں نے ایک نیک روح کر کے بھی آپ کا تعرف کروایا ہے ماتا نہیں بھائی نہیں ہے خلی اسی کی تلاش رہتی ہے پوری زندگی میں شاید آپ یہ جاننے کی کوج کرتے ہیں کہ آپ کیا ہیں؟ کہ نور الحسن کون ہے؟ میرے خلیل ہاں شاید اگر ابھی میں پوچھوں نمان اجاز سے کہ آپ کیا ہیں؟ میں کہاں گا میں ایک انسان ہاں سر یہ ہم سے پوچھیں جس طرح سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے تو میں بھی انسانی ہوں لیکن آپ جو جاننا چاہ رہے ہیں میرے خلیل اس کی جستجو اور خوج رہتی ہے میں شروع میں دیکھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعویز دیتے ہیں آپ اگر کسی کو کسی چیز کے لیے تعویز چاہتے ہیں میدان پروگرم تو بات دینا مجھے اصل میں ایک مشکل جو ہو رہی ہے آپ کے ساتھ میں نے کبھی اردو نہیں بولی نومی بھائی کے ساتھ کبھی اردو نہیں بولی وہ اردو جو گالگرہو لگتا چوٹ بول رہا ہے آپ پنجابی میں بات کر سکتے ہیں آپ کسی سے دب کر لیں گے میرے کوئی کرا لانا بے مجھے ہی لگ رہا تھا جیسے بڑے سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ کو کیا ہو گیا آپ تو ابھی کل جوان تو میں انکو کہتا ہوں کل جوانو بائی سال کو گئنے ونید میں جوانو بے چاہیے بہتا ہے ہاں یہ ایک بات ہے سی جوانو بہتا ہے سی جوانو بہتا ہے لیکن دائیں ہی کتاب بال ہے کینے بال تو سی دائیں نہیں کر دے جنہیں کھے گئے جنہیں اپنے نے اور دوسری بات یہ کہ میں نے کہا کہ بال لگوانے کا بھی سلسلا کیا جائے کیونکہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ پھر کیا کیا لگوائیں گے نہیں لگوانے چاہے نہیں بلکل صحیح میں نے دیکھا ہے آپ کے لئے پس منظر جتنا ہمارا انٹریکشن آیا ہے اور جتنا آپ سکرین پہ آئے اور جتنے آپ نے رمضان کی بہت سائی ترانسمیشن سکیم تو جتنے آپ دل محل لینے والی تھوٹ پرووکنگ قسم کی باتیں کرتے ہیں حقیقی زندگی میں بھی ایسے ہی ہیں گھر میں یہی وہ سب سے بورنگ بات میرے بارے میں کہ میں ایسا ہی ہوں اگلے ان کو زیادہ سرپرائز نہیں کتنی گفت کرواتے ہیں گھر والے پھر آپ کو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وہ تو آپ کو بتایا ماشاءاللہ وہ کسی بھی گھر میں کوئی نہ کوئی بینگ ایکٹر کوئی نہ کوئی ہوتی ہے نا طبیعت میں بچیاں دینالوی کئی دفعہ مزاق کر لینا بیغم دینالوی کر لینا ایسے جسے ایک مرتبہ ہم اکثر کوٹ کر چکے ہیں کہ سمینہ پیزارہ صاحبہ نے سوال کیا کہ کب ایکٹنگ نمان نہیں کرتے میں کہے جب میں بوسر خانے میں ہوتا ہوں اکیلا اس کے علاوہ تو ایک اچھے شوہر کی بھی کرنی پڑتی ہے نا چاہتے ہوئے آپ اچھی بات کر رہے ہیں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میں گھر کے معاملے پہ بہت برا ایکٹر ہوں اور میرا نہیں دل چاہتا ہے صرف گھر کے معاملے میں آپ کو لگتا ہے ماشاءاللہ آپ کو بتایا مطب مطب میرا دل چاہتا ہے اتھے میں پھڑے آ جاؤں اوکیان کے نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کے بہت پاس ہوتے ہیں ان سے چکر بازی نہیں کرنی چاہتے ہیں نہیں میں نے اگریے کرتے ہیں اینجمنٹ ہے میں نے دیکھیں میں بھی بری آسو ہے او نہیں کہ تسی نسرین نوٹا اندھتا سیتھ ہے تو جب آپ کسی کو شریکے سفر کہتے ہیں اور شریکے حیات کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ شیئر کرتے ہیں لیکن وہ شیئرنگ کے بارے میں کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ شیئرنگوں نہیں کرو جدہ وہ متحمل بھی ہو سکے آپ کے فون پر لک لگا ہوا ہوگا میرے فون پر ہاں جی وہ لگتا ہے کیوں لگاتے ہیں تو بند کرتے ہیں پھر میں نے کبھی فون پر لک نہیں لگا چلو یہ کہاں چھوڑیوں پر فون تو بتا لہرہا اچھا میں خود لک نہیں لگاتا وہ والا فون میرا گاڑی میں ہوتا ہے فکر جی لگاتے ہیں جی لک بسکل لگاتے ہیں لگاتے ہیں لیکن ہوتا ہے میرے پاس ہوتا ہے اس کا فاس تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت اس محفل میں سوائے آپ کے اور کوئی نہیں اپنے فون کو فون دے مجھے وہ تیتیس دس بڑا اچھا لگتا ہے میں اس کے ساتھ بڑا خوشی رہتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے شاید ہمیں پھر بیسکس پہ واپس آنا پڑے گا کیونکہ کھلارا بہت ہو گیا ہے سیاپے بہت بڑھ گئے ہیں اور جو میرا خیال ہے کہ نیچر آجھل ہم سے کمیونکیٹ کر رہی ہے جو مانگ رہی ہے ہاں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ بیسکس پہ واپس آجائیں آپ نے ہی بہت کیا نوی بھائی کہ آج کل جب یہ سارا وقت آیا کوویڈ کا تو گھر میں بیٹھنا نہیں آتا سب کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا بات کرنا نہیں آتا کیونکہ اس کے آپ شاید یوز ٹو ہی نہیں رہے اللہ آرنگ سیچویشن ہے زیادہ وقت اپنے فون کے ساتھ گزرتا ہے نہ کہ آپ اس میں گزرنا چاہیے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جیسے بندے میں تو اپنی بات ہی کروں سر آپ میں آپ کو ان لوگوں میں انکلوڈ کیا کریں میں آپ کو صحیح بات کروں آپ ایک نیک روح ہیں چھوڑ دیں آپ پائیں میں دفن کرتی جانے کیا چل رہا ہے آج کل زندگی میں جی ہم نے بھی وہ کیا عشق جلیبی ایک تھا جو عید کا پلے تھا خدا اور محبت ہے وہ چل رہا ہے نا امید تو نہیں آپ بھی ہے اس میں وہ بھی چل رہا ہے اور ایک دو پروجیکٹس ہیں اس وقت جو گیٹ اپ ہے نور صاحب کا دل نا امید میں میرا یہی گیٹ اپ ہے تو نور جی ہمیشہ بزرگوں والے رول ہے بزرگوں والے جی نہیں اس میں مطلب اب عمر کے ساتھ ہی آپ آپ میشہ سے ایسے نہیں تھے دیکھو نا یہاں رہا ہے دیکھو اے تو کھاؤں دے صاحب ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے دونوں مہمان جو ہے زہین ہیں دے جی اس سے ایک اور بات ظاہر ہوتی کیا گونگے تھی رمضان گونگا جانے جی مجھے لگتا ہے لیکن ایک بات اس میں ہے کہ آپ کو جہاں ہار پینائے جاتے ہیں جہاں پہ تعریفوں کے ڈنگرے برسائے جاتے ہیں سنگ باری اور پتھر بھی وہیں پڑھیں گے تو اس پہ تو خوش ہوتے ہیں لیکن جب کوئی برا بلاک ہے پھر کہتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کو اس اپکیج اس کو قبول کرنا ہے تو آپ کو بھی غور کریں تو آج کل سب اسی طرح ہی کر رہے ہیں آئینے میں دیکھتے ہیں پھر کوئی بیوٹی موڈ لگا لیتے ہیں پھر وچھا تک لیتے ہیں ٹرولز کی وجہ سے لوگ پریشان نہیں ہیں فلٹر کی وجہ سے زیادہ پریشان ہیں مجھے لگتا ہے پچھمن میں کوئی ایسی بات جس پہ آپ کو یقین ہو اور بڑے ہو کے پچھالاؤ کہ یہ سب جھوٹ تھا ہاں وہ میرا خل یہ ہے کہ وقت میں لگتا ہے کہ شاید ساری دنیا آپ کے لیے بنی ہے لیکن بعد میں پتا لگتا ہے ایسا نہیں ہے آپ اس کا ایک بہت چھوٹا سیس ہے زندگی میں کوئی خوف کوئی خوف کھانے میں کوئی چیز جو مفت بھی ملے تو نہیں کھائیں گے اہی تو مسئلہ ہے ہر چیز ہی کھا جانے ہیں کوئی ایسا کام جسے دیکھ کر سوچتے ہو کہ یہ نہ کرتا تو اچھا تھا ہاں مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ اگر میں خدا نہ خواستہ کبھی زندگی میں پہلے جو شاوٹ کیا وہ اچھا نہیں لگتا وہ نہیں کرنا چاہیئے تھا کبھی ایکٹر بننے کا شاوٹ تھا دیکھا میں نے بہت لیکن اے خیال نہیں تھا آج اس کا نام ڈسکلوز کرنا چاہیں گے جو آپ کو اس فیلڈ میں لے کر آیا نہیں میں یہ آپ کو بتاتا ہوں ایکٹنگ سے پہلے میں نے وستنگ جو دیکھی تھی وہ میں نے دیکھی تو میں نے کہا اس سے بہتر تو میں بھی کر لوں گا تو وہ in the hearts of heart لیکن تھییٹر چونکہ سٹیج جی سی میں گرمنٹ کالج میں کیا تھا لیکن یہ نہیں کبھی خیال تھا کہ یہ کوئی کریر بن گا ہے کسی انکر کو دیکھ کر آپ نے کہا کہ میں اس سے بہتر کر سکتا تو آپ نے انکرنگ کی جی جی کس اکٹر کو دیکھ کر آپ نے سوچا کہ اس سے بہتر میں ایکٹنگ کر سکتا ہوں اور آپ نے ایکٹنگ کی نہیں اس میں وہ تو غلطی ہی ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میری میں نے اب جب بھی پچھلے دنوں دو تین سال میں ایکٹنگ کی تو مجھے ایک بڑا مزیدار مینا میری بیوی نے دیا اور وہ میں جب ایک دو کریکٹرز کیا تو اس نے کہا پھر کام کرنا ہے تو کوئی نومان اجاز کی طرح کرے نا when it comes to you نومان اجاز تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایک زمانے منور مقصود کی وہ ہوتی نا انہوں نے پاریڈی کی تھی کہ کہا ایکٹنگ کرو گے کہا ایکٹنگ کریں گے کہا نومان کا ڈر ہے کہا نومان تو ہوگا نومان تو ہوگا وہ جیسے امران کے بارے میں بھی تھا کہ کہا کرکٹ کھیلو گے کہا کرکٹ کھیلیں گے کہا امران کا ڈر ہے کہا امران تو ہوگا لیکن لطف آتا ہے میرا خیال ہے کہ آپ کو مزا آتا ہے اور پھر میرا جو حال ہے نا جی وہ میرا خل اس اداکار میں اس میں کالیفائی نہیں کرتا میں ایک کواڑیے کی دکان کی طرح ہوں مطب میری لیمیٹیشن ہے جی میں نے دیکھا نا شریف صاحب کو بھی شہباز شریف صاحب کو بھی حمزہ کو بھی حسین سب کو بہت تو کس حوالے سے ان کے ساتھ اتنا بیٹھنا اٹھنا تھا جی میرے با جی کا اللہ بکشے ان کا انہی کے توسط سے ہوئی تھی ملاقات سیاست میں آنے کا شوق ہے سیاست میں آفر ہوئی تھی کس کی طرف سے نون لیک نہیں ہم چکے ہمارا جو پرانا گھر تھا وہ کلہ گجل سنگھ تھا اور اس وقت خیالتوار بے با جی کافی وہ رہے اس میں اور میرے دادا بھی اس وقت میں تو میرے با نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تمہیں پولیٹکس میں آنا ہے اور اگر آنا ہے تو تمہیں کام کرنا چاہیے تو میں نے ان سے کھا تھا کہ نی مجھے نہیں آنا پولیٹکس میں نور صاحب کے صاحب زیادہ نے بے ساتھ کام کیا ماشا اللہ بریلینٹ بورج نائس نور جی اگر وہ مزید آگے کام کرنا چاہے دونوں مچے ماشا اللہ جی جی ضرور بلکہ وہ تو جیسے ان کا دل چاہے اب ایس نے مجھے سپرائز کیا اس نے مجھے کہ کہ میں نے فلم ایکنگ پڑھنی اچھی بار دائل دسان تو میں نے کہا جیسے تمہیں اچھا لگے لیکن میں نے کہا بھی تم نے دیکھا ہے کہ اس میں اورڈ آز ہیں اور سارا کس طرح کرنا ہوتا ہے تو یہ اس کا ایک اپنا چوائس اور میں بڑا سٹرونگلی اس پہ بلیف کرتا ہوں